اسلام علیکم دوستو نالج بینک افیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انڈونیشیا یہ کنٹری ہے جہاں ایگری کلچر کے حوالے سے ایک حیرت انگیز معلومات ہے کہ وہاں کے فارمر نے کس طرح اپنی کراپ چاول کی جو فصل ہے رائس جو ہے اس کی فصل کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح جو ہیں وہ فشریز جو ہیں فشریز کو مینٹین کیا ہوا ہے فشنگ کس طرح انہوں نے اپنے رائس فارم میں مینٹین کی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انڈونیشیا کنٹری ہے اس کے جو فارمر ہیں انہوں نے یہ اپنے ڈیفرنٹ ایریز میں یہ کیا ہوا ہے تو کرتے کیا ہیں کہ چاول کی جو فصل ہے چاول کی جو فصل ہے اس کو بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ چوبی سو گھنٹے پانی میں فصل جو ہے چاول کی کھڑی رہتی ہے اس لیے انڈونیشیا کے سرکار نے کیا کیا کہ اس پانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے مچھلیوں کی بڑی اتداد جو ہے وہ چاول کی فصل میں چھوڑ دیں چونکہ اب چاول کی فصل ہے کیسی فصل ہے جس میں چوبی سو گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس ٹیکنیک سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ پانی تو وہاں مجود ہی ہے ہماری مجبوری ہے پانی تو وہاں لگانا اس سے انہوں نے فائدہ کس طرح اٹھایا کہ انہوں نے مچھلیوں کی بڑی اتداد جو کہ وہاں کی کومن جو مچھلی ہے اس کی بڑی اتداد لی اور اس اپنے اس فارم میں چھوڑ دیں اپنی رائس کروپ میں جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیں اب اس سے ان کو بہت سارے فائدے ملے تو اس سے ان کو جو ہیں وہ تین فائدے حاصل ہوئے تو مچھلی زمین پر جمع ہونے والے جو زمین میں مجود کیڑے مکوڑے ہیں نقصاندہ جو فصل کے لیے نقصاندہ ہیں ان کو کھا کر گزارہ کرتی ہیں تو انہوں نے اس فصل میں سے ان کیڑے مکوڑوں کا صفایہ کیا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ زمین کی زرخیزی کے لیے مچھلی کے فضلے سے فائدہ ہوا کہ مچھلی کی جو ایکسکریشن مٹیریل تھا جو ان کا فضلہ تھا اس نے دریکٹلی جو ہے وہ زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے میں مدد کی ایز آرگینک میٹر جو ہے اس نے وہاں کام کیا تیسرا اور بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس کی مناسب مچھلی خدو ہے جو جس کی مناسب مقدار میں پیداوار حاصل ہوئی ان کو کاشتکاروں یا تجارت کی خوراک کے طور پر ان کو مچھلی جو ہے وہ حاصل ہوئی جو وہ عام مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں دریکٹلی ان کو وہ کھا سکتے ہیں تو یہ دریکٹلی ان کو مچھلی بھی ملی زمین کی زرخیزی بھی انہوں نے اس سے حاصل کی کیڑے مکوڑوں کی تعداد بھی کام ہوئی جس سے ان کے ایکانومک جو لوسس تھے وہ بھی اس سے کام ہوئے تو اس تحریک کو انہوں نے چاول مچھلی کی ثقافت کے نام سے اس تحریک کو پروگرام کیا گیا انڈونیشیا کے ڈیفرنٹ ریجنز میں تو یہ فارمر کا ہی انیشیٹیو تھا تو اس منصوبے کو نافذ کرنے کے بعد ہوا کیا کہ زمین کی پیداوار میں عام حد سے تقریباً بیس فیصد اضافہ ہوا زمین کی پیداوار میں مطلب کہ فصل جو ہیں ان کی فصل جو پیداوار حاصل ہوئی اس میں بیس فیصد تک ان کو اضافہ ملا یہ فصل کے لحاظ سے ان کو اضافہ ملا کہ زمین کی ذرخیزی بحال ہوئی اور ان کو جو ہے وہ ڈریکٹلی جو ہیں وہ فصل ملی بیس فیصد اضافہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا بڑا فائدہ حاصل کیا وہ مچھلی جو ہے وہ مچھلی کے فارم ایک طرح سے ان کو مل گئے جس سے انہوں نے ڈریکٹلی فائدہ اٹھایا اس مچھلی کو عام مارکٹ میں فروخت کر کے